بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شمال میں ترکی مغرب میں باہرہ روم لبنان جنوب میں اسرائیل اور اردن ہے جبکہ مشرق میں عراق واقعہ ہے شام کا کل رقبہ ایک لاکھ پچاسی ہزار ایک سو اسی مربع کلومیٹر ہے جبکہ آبادی کا کل تخمینہ انیس کروڑ بانوے لاکھ نوہ ہزار افراد پر لگایا گیا ہے تاریخی اعتبار سے شام ایک قدیم تہذیبی اور ثقافتی مرکز ہے اپنی ذرخیزی کے باعث یہ سرزمین لٹیرے بدوں کے لیے ہمیشہ پرکشش رہی دوسری صدی قبل از مسیح کے آغاز میں ان عرب بدوں نے یہاں ریاست قیم کر لی پانچویں صدی عیسویں میں شامی سرحد کی حفاظت اور مدافعت کا کام غسانی سرداروں کے سپورت تھا جو نسلن عرب اور مذبن عیسائی تھے 636 عیسویں میں مسلمان شام کے قدیم ترین شہر دمکش میں پر فاتح قرار پائے بعد میں 750 عیسویں تک وہاں اموری سلطنت قائم رہی پھر عباسیوں نے 750 میں اموری سلطنت کو بے دخل کر دیا اور سلطنت کا مرکز دمکش کے بعد بغداد ممتقل کر دیا اس کے بعد 19 سدی کے شروع تک یہ سلطنت زیادہ تر عثمانیہ سلطنت کے تحت رہا لیکن 1918 میں وہاں فرانسیسیوں اور برطانویوں کے گھٹ جوڑ سے حکومت قائم ہو لیکن یہ حکومت بعد میں فرانس کے قبضہ میں ہو گئی فیصل بن حسین نے دمکش میں ایک اسلامی حکومت قائم کی جس کے تحت شام کے کچھ علاقے لبنان اردن اور فلسطین کے کچھ علاقے آتے تھے اس کے بعد تقریبا 1921 میں شام چھے ریاستوں میں تقسیم ہوا اور اسی سنا میں شام کئی دیگر مرک مضاہمتی طریقوں کا بھی شکار رہا 1932 میں پہلی دفعہ شام میں آزادی کا اعلان ہوا مگر فرانس کی جنگی پالیسیوں اور ہر درمیوں کی وجہ سے آزادی میں رکاوٹ بنی رہی